السلام علیکم دوستو چسکا کوکنگ آج نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہے نئی ریسپی میں ہم آج بنائیں گے کڑی پکوڑا آپ کو ہم اس کی کمرشل ریسپی دیں گے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لیا آئل ریسپی کو غور سے دیکھتے رہے گا تاکہ آپ کی کوئی چیز مش نہ ہو اس میں چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ اس کو خراب کر دیتی ہے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے جی دوستو سلو فلیم پہ اس کو رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کی فلیم تیز ہوگی اوپر اوپر سے جل جائے گا اور بیچ میں سے کچھا رہے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا 1 ٹیبل سپون کے قریب ادرک لسن کا پیسٹ یہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اچھا دی یہ اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کچھا پن ختم ہو چکا ہے ادرک لسن کے پیسٹ کا اب ہم اس میں کتی بان آدھا گلاب کے چلیس پانی آئڈ کریں گے تاکہ اس کی مدید بنائی جو ہے اپنا کلر تھوڑا ہم نے تھوڑا سوئل اور آئڈ کیا تھا کیونکہ وہ آنا کافی تھا اب اس میں ہم دلیں گے پھٹر جہان سے دیکھنا ہے اور دماغ سے سوچنا کہ ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں کیا اور دوستوں میں شیئر کر کے بتانا ہے کہ آپ ہمارے چرم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اب ہم اس میں یہ دو عدد سبز میر چیڑ کریں گے ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے ریڈ چلی تھوڑی سی دادر شکل میں ہے حلدی تقریبا ون ٹی سپون کلر چیک کریں جناب زبردست پر اس کی کیا علا گریبی تیار ہوئی ہے یہ ون ٹی بل سپون سے تھوڑا سا کم ہم اس میں نمک ڈالیں گے بیسن جو ہے وہ کافی آتک جو ہے آپ نے اندر ایبزورب کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا جو آلا گلاس پانی پچا تھا اس کو ایڈ کھا لیں حلاؤ کے دو سے تین دفعہ اس طریقے سے یہ باروں سے اس کا یہ ہٹا کے اس کے بعد دوبارہ پانچ سے ساتھ منٹ تک کے لیے اس کو دم رکھ دیں تاکہ یہ اوائل اگرہ جو ہے اچھے طریقے سے نکل آئے اچھا یہ دو سو پچاس گرام بیسن کے لیے ہم آدھا کلو دھئی لے دیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی چھپیاں نارڈیاں نہیں ہیں اس میں جائے گا یہ تقریباً یہ دیکھیں ایک لیٹر کے قریب آلی ہیں اس کے بعد اس کی یہ اچھے طریقے سے گھٹیںیاں ختم کریں یہ باقی پانی بھی ہم نے ڈال لیا کیونکہ ہمیں اس میں تھوڑا سا کم سے زور ہے لی دی دی بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ جسٹا کی شکل میں جب آجائے تو یہ جو بیسن کا عمیزہ ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے اس کو دس منٹ تک کے لیے اس طرح سے ہلاتے رہیں تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اور اس میں میڈیم فلیم پر اس کو کر دیں اس کو ابالہ آنے تک ہم اس طرح تھوڑا سا ہلاتے رہیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں ابالہ آنے کے بعد آپ نے پندرہ سے اٹھارہ منٹ تک اس کو پکتے رہنے دینا ہے کیونکہ بیسن کچھا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کو پکوڑے کی ریسپی نہیں دی ہے تو آپ غور سے سن لیں ہم نے نہیں دینی ہے ہم نے آلریڈی دی ہوئی ہے وہ لنک میں جا کے دیکھیں یا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ساری ریسپیز ملسکیں ایک چھوڑ آپ کو دوستوں کے قریب ریسپی آپ کو پاس ہوں گی اب یہ دیکھیں ابالہ آگیا ہے اس کے بعد ہم پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو پکائیں گے لہذا آپ کو ابھی سے نظر آرہا ہے اس کی جو گھلائی ہے یا اس کی مکسنگ ہے آپ کو نظر آرہی ہے بلکل بہترین ہے آپ صرف اس کو پھولنے کا ٹائم تھوڑا سا چاہیے اور پکنے کا ٹائم تھی یہ ہم بنا رہے ہیں لیکن ریسپی آپ کے پاس موجود ہے آپ پکوڑے بلا پکوڑا بکا سکتے ہیں جس میں آلو شامل نہیں ہوتے یا پھر آپ پکایدہ پکوڑا بکا آگے اس میں ڈال سکتے ہیں لیچے دوستو کڑی ہماری بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ہر چیز ایسے ایک جہان ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا آئل اب ہم فائنلی اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اور گرم مسالے کے لیے بھی ہم اپنی ریسپی دے چکے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں یہ آٹھ سے دس مسالے ہیں جس کو ہم نے ملا کے بنایا گا ہے جو ہر چیز میں آپ کے استعمال ہو جاتے ہیں آپ ضرور 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 دیکھئے گا اس کو اس کے بعد ہم اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے یہ صرف دو سے تین منٹ کا اس کو دم دیں گے تاکہ گرم مسالہ اپنی خوشبو چھوڑے اس کے بعد ہم ڈش آر کریں گے اور یہ پکوڑا شریف اس میں ایڈ کریں گے دیجئے لور یہ کڑی کی بہت عالی ریسپی تیار ہے اس کی ٹھیکنس اور اس کے اندر ہم اب یہ تیار شدہ پکوڑے یہ اس میں ایڈ کریں گے گارنشنگ کے لیے ہم نے دنیا بری مرچ یہ آپ ڈال دی مزیدار اور بہترین ریسپی کمرشل ریسپی ریڈی ہے آپ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان